مونڈ راگ ہے گروہ ارجن صاحب جی نے جیڑی دوچہ گالا کیے تو اسے شروعات کرنی ہے گروہ ستمی نالک جی اسے سارے نے آجا کہ میں سمجھنا ہے جاننا ہے اپنے گردیونوں گروہ صاحب نے آکیا کہ گروہ گردہ ہی تھے ارتھ ہے کہ جو گروہ دی گائیڈنیس گائیڈنیس انہوں یاد گا تو سیور ایک کہنے ہے کہ میں اس گروہ نو فالو کردہ میں اسے گروہ سمجھائے گی گروہ بنا میں ناہی ہو میں انہوں کسے چیزی لوڑ لی کسے ایکزامپل دی لوڑ لی میں ان فلانے فلانے رائٹر نو پڑھ کے کما جی اے بہت کمال دی گل کر گیا پر جے گروہ نو سمجھے آگا تیسے کما گے آج تو چار سو فان سو سال پہ لیں گل نہ گر گئے میں تھی ایکزامپل دیتی سی گروہ صاحب جی نے ایسے کئی پروجیکٹ شروع کی تیسا جو آج انہوں ہائی لیٹ کر کے کسے ہور نے اپنے ناہ دینال جوڑ لیا جی میں ایکزامپل تو رہتے ریڈ کروس سوسائٹی سارے نے سنی ہے سارے بچوں سنی ہیں ریڈ کروس سوسائٹی جو دو آرمی آپس پر ٹکران دی ہے ایک کنٹری دی آرمی دوسری آرمی دنال او دیچ لوگ جکھمی ہوں دے پیڑت ہوں دے اونا دا بلڈ نکل رہے ہوں دا ہے وہ چارے چیک رہے ہوں دے کچھ ایسی ہوں سوسائٹیاں پیدا کیتے ہیں گئی ہیں جرمان دا ایک پروفیسر سی انہیں کچھ لوگ کٹھے کر کے پیسے آپس سوچ سارے دا کنٹریبوٹ کیتا کنٹریبوشن پایا تیدہ چاکیا جوڑے فوجی جکمی ہوں دے نے بچارے چیک رہے ہوں دے بلڈ نکل رہے ہوں دے اونا انہوں اسی وچوں دی کڑ کے لائے گئے اونا دا ٹریٹمنٹ کرے گئے ہسپیٹل تک لائے گئے انہوں بچا سکتے ہیں او لڑیتے ہیں گئے پر جکمی نے ہوں دے بچ سکتے ہیں چانس ہے گئے اتھوں دی ایک سوسائٹی نے جنم لیا انہوں ورل لیول تے اگلے لے کے گئے ادھر نام رکھیا ریڈ کرو سوسائٹی ورل لیول تے ادھر نام ہویا سیڈ سکول دے بکس وچ آیا سلیپس وچ آیا اوہ ڈکشنیاں دا حصہ بڑھیا گوگل دے سرچ کرو دے ڈیٹیل اوہ دیتا انہوں نظر آئے گی پر سانو اے نہیں پتا لگ سکیا کہ اس بندے نے اجھے تھوڑے چرپی گل پنجا سٹھ سال نہیں ہوئے اوہ دوں تو اس گل نو پوری دنیا دے جا کے نام کھٹ لیا کہ جکھمی جڑے آرمی دے لوگ نے انہوں نو وچوں کٹ کے لاج کیتا جانتا ہے اے بھی ایک سوچ ہے ایک تھوڑ پرسیس ہے انہیں کمالی اوگل نا جوڑ گیا نا پر کی تو انہوں پتا ہے کہ اے سٹارٹنگ کتوں ہیں ساڑھی ہیسٹری وچ کوئی اگزامپل ہے کہ جتے دو آرمی دے لوگ ٹکرارے ہیں سن سمڑے والے بھی سن جنہ دی اس لئے حکومت سی جڑے راج کردے سن انڈیا دے جا اوہ ٹکرارے نے ایک پاس سے سیکھ ایک پاس سے موگل نے تو انہوں نے کوئی بھی پرولم بچائے گا کسے نہ بھی بلڈ نکلے گا کوئی بھی رو رہے ہیں پرشان ہے چی کرے ہیں منگ کرے ہیں انہوں پانی دے دو انہوں بچالو اوہ اسکیوز کر رہے ہیں مافیاں مانگ رہے ہیں جہاں محسوس کرتا ہے گلتی ہوئی ہے انہوں وچو کون کڑ کے لے کے جائے گا اس لئے کون پروفیسر سی ہوتے ہیں کیڑا جرمندی اوہ ٹیم سی ہوتے ہیں دا سکتے ہو ہسٹری دے اوہ کڑی جگہ واپری ہوگا اے یاد رکھیں میں کچھ ایکزامپل نہ دے لگا گروہ بنسن سچے پادشاہ دسویں نانک اس ویلے ندکر صاحب جس ویلے دو تیرہ ٹکر آ رہی ہیں دو آرمی دے بندے لڑ رہے ہیں گروہ جی والنوں لڑنوالیاں مقصد اے ہے کی اے لوکاں دی فریڈم ختم کرنا چاہتے ہیں جڑے مغل نے وہ کہندے ہیں تسی یہاں نہیں کر سکتے اوہ نہیں کر سکتے اپنے مندر دی اپنے جڑے ریلیجس جڑے انہوں نے ورشپ دے دیڑے پلیس میں انہوں نے تسی دوبارہ اس ساری نہیں کر سکتے بڑا آنی سکتے ٹھٹا ہے تو ٹھٹا رہاں دو تسی کوڑے دے نہیں بیسکتے شستر نہیں رکھ سکتے آنی کر سکتے فریڈم تے حملہ کیتا ادھر اس سکھا نے پھر انہوں نے روکیا ایک طریقے نل جانگ ہوئی تو دے بچے کوئی بھی جکمی ہویا ایک ٹیم گروہ صاحب جی نے ایسی بنائی سے کہ جڑا بھی جکمی ہوئے کسے دا بھی بلڈ نکلے پامیس سکھ ہے پامیس دوجہ والا موگل ہے کوئی اہن ہے تو اسی پرشان کوئی بھی بندہ بے کے انہوں ترفدہ وچے نہیں رہنڈ دینا انہوں وچوں کھچ کے لے ادھر ٹریٹمنٹ کرو انہوں پانی دیو انہوں پٹیاں لاؤ ہسپیٹل ونگر سارا ٹریٹمنٹ کیتا گیا تھا اور ایک ٹیم بنائی سے گروہ جی نے گروہ صاحب نے ایک ٹیم کھڑی کی تھی اور انہوں دا جڑا موخی سی لیڈر سے اسی پائی کنیہ سنگ جی فیمس نیمہ پائی کنیہ جی اور پائی کنیہ سنگ جی ہسٹری دے وچ اس ٹیم لے لیڈر سے ایک کام کی تھی پریکٹیکل لیول تھی گروہ صاحب جی نے میں کچھ ایکزامپلہ دھوا جی میں گروہ نانس صاحب جی نے اپنے ٹائم تے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی سٹڈی اس میں لے تھی جیڑی اول سٹڈی سی انڈیا دے تھی سب تو جہدہ اول اگر اسے لے تسی بیکھو گے نا کوئی سکولر ہے رائٹر ہے کوئی پوئیٹری بدیاں لے سکتا ہے گروہ نانس صاحب جی پیرٹ پیچ گروہ نانس صاحب کلے نجرونگے آل انڈیا جی آل ایشیا دے تھی کنی یہ لینگویج ہوں دی ملٹی لینگویج ہوں دی گروہ جی ہندی بولی آپ آج کہہ رہے ہیں اے ہے گھر مخی آپ دولپ کیتی آپ پرموڈ کیتی ملٹی لینگویج ہوں دی آنے گروہ صاحب جی نے جوب کیتی ہے تو انہوں پتہ ہے کڑھی وڈی جوب فوڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ دے گروہ صاحب اس لے مخی لگے آفیسر لگے سلطان پر دے لیچے موڈی خانہ انہوں کیا جاندہ ہے کمیں کم کرنا جوب کرنی آنے تک کدہ دی کرو پڑھ لے کے جوب کرنا پر کدہ دی کرو گروہ انگہ صاحب جی نے ساڑھی فیزیکل ساڑھی ایکسرسائز واسطے کسی جرت والے ہوئے ساڑھا مانوی تگڑا ہوئے ساڑھی شریر بھی تگڑے ہوئے ادلی گروہ نانت صاحب تو بعد گروہ انگہ صاحب جی نے مالک کھاڑے لائے سنو کچھ گیم کھڑائی لائے گرمکھی کول بٹھا کے کی تھی گروہ عمرداد جی نے اس چیزہ ہور دور دور تک پرچار جاوے ادلی منجیاں پیڈی جویں انہیں ویر کہہ کے گئے سنٹر کھولے پرچار سنٹر کافی دور دور تک گروہ رامداد جی نے آپ لوکانو ایک تھانتیں بٹھاتا ادلی سروور ادلی گروہ صاحب جی نے جڑا پنجاب دچ اکنومی ڈھگری سی انہوں چکن لی منڈیاں ثابت کی دیا مارکٹ بنائیاں لوگ اپنی اپنی آنکے شوق کون آپ اپنے بجنس کرن اپنی روٹی کھان کرت کرن اے ہو جا سماج گروہ صاحب ننی سوسائٹی ڈویلپ کر رہے سوچو کہ نا اوکھا کام ہے ایک کنٹری ویچ اور ریڈی سارے ترمرہرے لے انہ چکر نمی قسم دی سوچ پیدا کرنے نمی لوگ پیدا کرنے نمی بیچار دے نمی نگر بسائے گروہ ارجن صاحب نے شہیدی دے کے ثابت کرتا اسی کسے دی بھی فریڈم تے حملانی ہونتا ہر بندے دی اجادی ہو جدہ مرجی رہنا چندہ رہا پھر گروہ ارجن صاحب جی نے جنگہ لڑیاں اے بھی بخاتا کہ کلے سانو اے نہ سمجھو اسی کلے ہاتھ جوڑ دیاں سیوہ داراں لنگر شکا سکتے ہیں سورور بنا سکتے ہیں شیدیاں دے سکتے ہیں لوڑ پہنتے سی ٹکرا بھی سکتے ہیں تانو چیلنج دے سکتے ہیں پھر تانو مدے مو خانی پائے گی اسی انہیں تگڑے ہیں تیاری ایس ایڈی اور ریڈی اسی پرپیئر ہیں جی زیادہ تسی چھاڑ مارو گے تسی دو ہاتھ کر مو بھی ریڈی ہیں یہ بھی گون پار تھا وہ دلی گروہ صاحب نے کالتقت بنایا کہ جتے کتے کسے نال بھی خرابی ہو رہی ہے بین صافی ہے اسی انصاف تباہ گئے گا لوگ کی پھر لال کے لیے والا مو ہی نہیں کرنگے لوگ کی دلی سینٹر وال کیوں جانگے جب تو اتھے انصاف ملے گا ہر ایک لو اتھے لگے گا جی سارے دی فریڈم سیف ہے جی میں کوئی رہنا چاہتے ہیں اس تو بات گروہ رہ سائب جیدہ پیرٹ میں ہسٹری چھو کچھ کچھ پوائنٹ لینے نے کیونکہ ویر نے تو اڈال انگلیش ویچ ساڈی ہی سوکھی جڑی سمجھ بھی چاہ سکتی سی گل وہ تو اڈال شیئر کر لیئی ہے گروہ وہ شکشیت نے جنا نے سانو کمپلیٹ لائف ویچ کی کی چیزیں چاہی دیا کی کی چیز چاہی دیا وہ کمپلیٹ سارا کچھ چاہی جا سی وہ پورا کرتا دس میں گروہ تا جیوے کاربڑ ہونا ہے اسی کاربڑ ہونا ہے کمپلیٹ کار تکی کلہ کوئی یہ کبھی جی سیمنٹر نہ لی کاربڑ آ دا گیا کوئی کہے گا جی لکڑ نہ لی پورا کاربان جائے گا کوئی کہے گا نہیں جی کلیان لائٹا لالو بس کی لوڑا ہے چار دواری بنا دی چھات لالو بھی ٹھیک ہے ہر چیز چاہی دی ہر چیز کمپلیٹ چاہی دی پوری کار چاہی ایک ایک سسٹم چا لگے گی ترتیب چا لگے گی اور ڈیسپلینچ ہر ایک چیز لائے جائے گی پورا کمپلیٹ کار پھر ہوتی لوگ رہنا چاہی دی لوگ واس دی کمپلیٹ کارلی بڑا مٹیریل چاہی دی بڑی سوچ سٹریٹرجی چاہی دی ہے ٹانگ چاہی دی ہے پریکٹس ہونے چاہی دی ہے ادھلی گروہ صاحب نے دیکھا کہ ایک لائف کتنا دی ہوئے بندے دی ادھلی اگزامپل کی ہو ایک کمپلیٹ لائف کنوں کہہ سکتے دی اور رنگ پر گروہ صاحب جی نے اپنے اپنے ٹائم دیکھا آبی دو آبی دو آبی چیز چاہی دی گروہ ہر رہے صاحب جی دے ٹائم کے دو بیسک ایک گلہ سے یاد رکھ لیے ایک تجڑی ہونے گلہ اسی کہ گروہ صاحب جی نے اس ولے ہربل میڈیسن جڑی ہے وہ پیدا کیتی یا پروائیڈ کیتی لوگ کارلوں کرتپور دے ویج اور کٹی وڈی اگزامپل ہے اس ولے تا جڑا بادشاہ ورنزے وہ دا بردر کرتپور تو آکے اتھو علاج کرا رہے پورے اس ولے ایشیا دے ویج آل انڈیا دے ویج ایک نمبر دا ہسپیٹل ہے کرتپور دے ویج ساڑا ایک اگزامپل ہو بھی اگزامپل آنے کچھ کچھ ہسٹری کہ جی ایسی لنگر ورطا سکتے ہیں جی ایسی جکھمیاں آرمی دے بندیاں بھی جو دی لیا کے علاج کر سکتے ہیں جی ایسی چنگی جاب کر سکتے ہیں ایسی اپنی ایکٹیوٹیاں آ کر سکتے ہیں اپنے تندرستی لیگ گیم کھیٹ سکتے ہیں شہدیاں دے سکتے ہیں کنے روپ نے وہ دیوچہ یہ بھی ایک پارٹ ہے کہ ایسی چنگے ہسپیٹل پیدا کریے تاکہ لوکاندیاں جڑیاں پرولم نے بماریاں نے انہوں کیمیں خلق کیتا جائے اگزامپل پر آج بیکھو کولہ بیچ بھی اے ویرنس دیتی جا رہی ہے کہ اے جڑا شریر ہے اے جڑی باڈی ہے جدو بندے دی ڈیتھ ہو جندی دی کی ہوندہ جادہ جادہ کنتیج کی ہوندہ انہوں کوئی دفنا دندہ آپ اسے بھی کوئی سائی تر ہمچہ قبر بڑھائی ہوئی ہے اسلام تر والے قبر بڑھائی ہوئی ہے انہوں جندے بندے دیو بیچ رہا خرم گیا اتھے پورا قبر کر کے بس اتھے دی یادگر بند گا ساڑے بیچ جہاں انڈیا جڑے رہ رہے ہیں ہندو سمازدی بھی ہور بھی ترمویچ نے اے انہوں آگلا دندے نے لاسٹ ویچ شریر ہو پر آجے ویرنس دیتی جاری ہے کہ آپ باڈی ڈونیٹ کر سکتے ہیں جہون تو پتا ہوئے کہ بھئی سہیب جادہ نے شہادت دیتی کسی لئے زندگی لے کھے لاتی ساڑے سکھاں نے اپنا ایک ایک پارٹ باڈی دا وہ اکیہ ہے یہ تے رب دی دات ہے میری تہین اے لاسٹ ویچ لوکہ نے ساڑ دے لی دفنا دے لی کی فیدہ ہے تا مٹی ہو جائے گا اے کیوں نہ کسی تے کام آوے کوئی سرچ کرے دی پرولم حلوڑ گیاں کہ میں ہار دیاں دکھتا ہوں آ رہی ہیں لیور دی پرولم آ رہی ہیں اندر دا سسٹم بگڑ رہے ہیں نکی نکی بریک نسا دے علاج ہو جائے گے جو کوئی باڈی ڈیرے ہے تو اتے سرچ ہو رہی ہے نا تے ساڑے بھی چوکنے کو سیر جاگ دینا کیسے سوچئے کہ یہ بعد میرے کاردیاں نے دس بھی ہزار ڈالر بھی لونہ ہے ادھے بعد لیا کے پھر چوکے تو اتے سوا کر دینا ہے یہ تو چنگا کی کسی دے کام آئے گی میری باڈی سرچ ہوئے گا نہ ہوتے کرم کانڈ لوگ کرنگے نہ ہمیں متھے ٹیک دے فیرنگے کہ چلو باڈی ہے نچوں کے گردرے لے جی پھر متھے ٹیک دے فری ہو دیتے آئی دونیٹ کیتے ہیں آج وائلڈ بیچے یہ گلنا چل رہی ہیں کہ تُسی پوری دنیا نہیں کی سوچ رہے ہو تو اڈی یہ چنتا ہے اتھے کھلو کے بیٹا سے سارے جانے کی کہنے ہیں نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سر پتہ پلا آدم مننگ کی ہوئے کہ کلا ارداز دا پاٹ ہے کہلو بس ہو جائے گا پلا او پلا منگن دا مطلب ہے کہ جیڑے منگن وارے نے پلا او دن رات او دا سمرن کرن چنتن کرن بھی پلا ہونا کتنے ہو دی پلاننگ کی گرو جی دے کوڑا ہے میں گرو کلو اے پچھا بھی پلاننگ تا دا او پلے دے پلائیں بھی کر رہا ہو جائے گا چلو مانگل ہو تے پلا ہو گیا تے اسی کنے چر تم مانگ رہے اکنیاں پیڑیاں لانگ گئے پلا مانگ دے مانگ دے ساڑا تے اپنا پلا نہیں ہو اے ہون تک اسی تے آپ گورنمنٹ نو کہنے جی ساڑی فریڈم بھی رہن دو ساڑی نیا دو ساڑے بچے جیلان چو کر دو ساڑی نال نہیں پلا ہو رہے دے دنیا دا سربدہ پلا کتھو شروع ہوئے گا او دنی پلاننگ کرنی ہی پہتی ہے منگو پلا کہو یاد رکھو نو اور داستہ حصہ بڑھ گئے ساڑا پہر انہوں کمے پلے دے وچے لے آنا ہے پریکٹس وچے کمے لے آنا ہے پریکٹیکل کمے کرنا ہے گالے ایتھے آکے کھڑی ہوئے گی گلتاں ہیں آج تے ورلڈ لیول تے گلوبل لیول تے گلان چل رہی ہیں کہ تسی ہوا بارے کی سوچ دیو آج پلوشن دا مسئلہ پوری دنیا جو پکھیا ہے گلوبنگ بار مردہ سکھو تو لنگر کھوالے یہ تو آگے بھی سوچ دیو دنیا بار سربت پلے دیو پھڑا مارتے تسی گردرے کلو کی کر دیو سربت پلے دیو کی سوچ دیو وہ دیو کوئی تو اڈیبول پریکٹس ہے ریٹن ہے کوئی جو بندے ہیں گئے نہیں جیڑی تے کام کر رہے ہیں کوئی پورے ورلڈ سے سکھا دی کوئی ٹیم ہے کہ وہ جیڑی اے پرولم نے دنیا دے وچے پانی دی پرولم آ رہی ہے کنہ پولوشن ترہ ترہ دا رہے ہیں لوگ کی رنگ پرنگ اہولیاں کے ڈرین انڈیا جو سی بیکھو پانی گندہ ہو جاندہ ہے لکھاں کوڑا لیٹر پانی گندہ ہو رہے ہیں وہ جانوران دے اندر جاندہ ہے بمار ہوں دینے وہ نہ دے دو دو لوگ پی رہنے ہیں وہ کراچ پانی پروائیٹ پیتا جاندہ ہے وہ ہمیں گندگی ساری کام کر رہی ہیں بماریاں پیدا ہو رہی ہیں اے دلی پر اسی کی سوچ رہے ہیں اس ساٹھا بشاہ کیونکہ اسی ارداز کہہ رہے ہیں اسی لوگ کاروں کہنے ہیں بھی سربدہ پال آزربدہ پال آمنگڑ واری کاؤں میں ساٹھا لس اے دنہ سرگے ساٹھا ہوگی گلی تھی موک جاندی کوئی سانو باؤں پھڑ کے پوچھ لے نا کی بڑا بکھو پیپر یوز ہوندہ نا کہ نا ویسٹ اینڈی امریکہ کتھو ہاں دے درکتان تو درکت کٹن گے بہتے تاہی پیپر بڑھن گے اسی دیکھو کمیں پیپر رفلی یوز ہو رہے ہیں کراچ ویندے نہیں کھول کے بھی لیٹر آیا سوٹو دو امکار گوچ آیا کنے پیپر ادھائی فارمائٹنگی لیولتے کچھ چال رہے ہیں کچھ آپا پیپر رفلی یوز کر جان رہے ہیں بہت سارے انہیں بارے اسی سوچنا ہے کہ بھئی یہ سارا سارا بوجھ بہے کتھو رہے ہیں ساری ترتیز جان لگ رہی ہے پیڑ پودھے بچارے سانو ایک پاس سے اکسیزن دین دینے آپ کا کٹ کے انہیں پیپر پر پلاننگ کر دیں پیپر پیدا کر دیں ہوں دے بار رفلی یوز کر دیں سانو کی چنتہ ہوئی جان گے پھر پانی کتھو آئے گا ایک چنتہ پہ گئی ہے کہ پانی ہوڑی ہوڑی ہیٹھا جا رہے ہیں اوپر لے پانی دا آئے دادہ پوجا کرو کنے کرمکانٹ شروع ہو جان گے اس لیبل تو سوچنا آپا آپا فود کھانے ہیں بچے ہو سارے تاڑے بھی جو امانداری نال دسے ہو کہ جنات اسی پلیٹ چننگر کو آن دے ہو سارا ہی کھان دے ہو ہاتھ کھڑے کری ہو بیٹا کڑے کڑے بچے ہو جیڑے امان سوچ دیں میں ایک ایک دانہ جڑا پوالے آنے اے میں سارا چھکا ہوں ہن میں اوکھاؤں کے بھی چھکا چھکا ہوں میں بیسٹ نہیں جاؤں تو اڑے چو کےڑا بچے اوکھی ہے نا گالوے کھو کھڑی پریکٹیکل بیسٹیج پھوڈ اور جیڑا آسی پلاسٹکی یوز کار رہے ہیں بماری دا کار ہے کینسر دا کار ایدھی یہ ویرنس گردواری ہو نیچے ایدھی اسی پریکٹیکل ایسی کیونکہ ہن پاندے مانجندی بھی چھڑتی ایسی کیا چھڑو پرا سب کچھ بڑیا بڑیا چل رہے ہیں پریکٹیکل جی میں ایک ریسٹورینٹ ہوں دھنا ایوے چل رہے ہیں انتا گردواری آپ سیوہاں میں تو بھی گئے پاج گئے آپ کیونکہ کون مانجے کون دوے مڑکے سارا کھلارا پاجو سیوہ دار ہے گر ایتھے چار آپ ہی دو دن لگے رہے ہیں ایسی ہتھی کرنا نہیں چاہ رہے کچھ بھی پریکٹیکل نہیں کر پارے آپ ایتھے ساڑا پیاں ہونا چاہید ہے ایسی سوامادی پریکٹس ہے گردواری تو سٹارٹنگ ہے بیسک ایتھوں دی ہے میں پچھلی بری گل شیئر کیتے سی تھوڑی تھوڑی بیسک سنجی کراں بیٹا جو دوسی گردواری انٹر کر دے ہیں فرسٹ انٹری ایتھوں دی ہے کوئی دسے گا فرسٹ سٹیپ ساڑا کی اندھا گردواری بلکل سٹارٹنگ ایتھوں ہے نا پچھلی بھی گل شیئر کیتے اسی اپنے جوڑے لا کے ادھر ادھر چاک کے اپنے کوئی رکھ دا رہے گا کھلارا پیاں ہوئے ہیں کوئی باروں آئے وہ کہے گا انہوں نے اپنے شوز لونے ہی نہیں ہوئے یہ اندر کے اندر ہے سر بڑا پلا انہوں نے تے جو شوز لون دا ٹنگ نہیں آئے اوٹھو سٹارٹنگ ہون دی ہے پارکنگ لانے ہی نہیں ہوئی اندر آئے اوٹھے بعد اسی ہوتا ہی پا جائے ہاتھ صاف کرنے نہیں اگر سانوں لگ دا ہے پیر تو دیلوڑ ہے پیر صاف کر لے جانے کسے انہوں نے سمیل نہ ہوئے کوئی لاغے بیٹھا پرولم چنا ہوئے ایتھے آئے اندر آکے کیمی ادبنا المتھا ٹکنا ہے میری ایک فیملی ہے ایک گرو جیدہ پروار بیٹھا ہے ایتھے میں ایرکھانہ رکھا ایک کھانٹ کیٹنی ہے ایک ٹکسالی ہے مشنری ہے ایک پلانی سنستاد ہے ایتھے میری اے سوچنا رہے اندر آکے وہ ختم ہو گیا بار الگ الگ بیچار چال رہی ہے انہیں اوکی ہے ہر ایک دی فریڈم ہے کوئی اپنا بیوز دے رہا ہے کوئی اپنی گل کر رہا ہے پر ایتھے سب سیکھ رہا ہے ایک پروار ہے ایک فیملی دے میمبر ہے ایتھے اسی کے دجنب ملی ہے فتح بلائی ہے میں ایتھے کہیے ہو جی ویکے نے اوہ دا بے کھڑو لگن کے بہت ترمینے پر فتح بھی نہیں بلوڑو تیار آ رہا ہے مانویت وہ کہندے نے یہ دجی سنستاد ہے اسی کے مطابق فتح بلائی کٹی پرولم ہے ساڑے اے بھی پولوشن ہی ہے انہوں وائرس میں دور کون کرے گا اے پرولم حال کرنے لی تو گروہ جی اسے لے پریکٹس کر آ رہے سنستاد سربتے پلے چاپا بھی تو پلنہ وہاں آنگے سارے ایک فیملی دے میں پر سمجھا گئے ایک دو جنہوں اے بیٹا چھوٹیاں چھوٹیاں چیز آنے آپ پریکٹس میں آپ لے کے آئیے میں ایک دو ایک زمپل ہور دینا میں اپنے کار دے وچہ کوشش کی تھی کچھ سالانتوں کوئی وی گرپر باوے کوئی انڈیا دے وچھ بھی جیدے تہارنے ورل لیول دے وی دے انہوں کے میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے سکھی دی نگا دینا گرو جی دی اینڈ کا پاک ہے وہ پتہ ہے کتنا ہو سکتا ہے جویں میریاں تینے بیٹیاں نہیں اجے نو سال دی بھی نہیں ہے بڑی بیٹی ہو تو چھوٹیاں نہیں باقی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے میں لیکچر کرنا تو انہوں نے کچھ سکھی سمجھ آجائے پریکٹس چھوٹے چھوٹے لیول تو ہی ہوئے سکتا ہے جید کھولی آئی ہے ملو سڑا تو ہار نہیں ہے کیونکہ او دے ویچ بہت پولیوشن ہو رہے ہیں طرح طرح دے لوگ نشے کا رہے ہیں شراب پی رہے ہیں جوہاں کیڑ رہے ہیں کلباں جاں دے رہے ہیں لڑ دے رہے ہیں قتل ہون دے رہے ہیں اسی یہ کیوں منائی ہے جید کھرابی ہے جنی کمی نہ ہے کون جیدے ویچ فیدہ ہی نہیں تے کمڑے بسار گرو گندہ چھڑ دے کوئی کم دے نہیں آگی ہے پھر وہ کمیں منائی ہے آپ لوکانوں کی سوچ دے یہ گرو گرانسا دی ویچ توکائی ہولی کنی سنت سیو رنگ لاغات لال دے ہون آت تکا دو بچیاں نو دیتی ہیں جان ماں پہ بھی بیٹھے نہیں ایتھے سارے دو تکا تسی موبائل چھو کٹ کرنے کو جیدی پینٹنگ کرو سوڑی جی اینو لکھو گرم کی اکھر لکھو بانی دے جڑے ہو دیج گرامہ رہے او نوٹ چھ رکھو رنگ پر ہو سوڑے اینو ڈیزائن دا ہو او دے بعد میں نو نہیں لگ دا جڑا بچہ دو لینہ لکھن دے بعد اے نہیں پچھے گا جی یہ دے مننگ کی ہونگے یہ لکھاتے لیا جی دے مننگ کی بس گر سمجھ آجے گی کہ میں سیلیبریٹ کرنا سی آپ ماں پہ بھی سٹڈی کرنے گی دوالی آگے دوالی تک انہی خرابی چل رہی پولوشن ہو رہے ہر چیز میں تان ریلیٹیو کر رہے ہیں کیونکہ گروہ ہر رہے صاحب جی دے پیرٹ ایک خاص کر کے تو اسی اپنے کلنڈر نو نوٹ کر لو گروہ ہر رہے صاحب جی دے گرگدی دے آڑے تھے انوائرمنٹ ڈی نال ٹچی ہے جو ورلڈ ہیلتھ اورگنائیجیشن والوں کچھ ورلڈ لیول تے ہو جی دن دیتے گئے انہیں کہ آہ دینا نو سیلیبریٹ کرو بڑی ہے تے جی ایسی گروہ ہر رہے صاحب جی دے پانچ ڈالر دا ایک پٹاکیاں دی بربادی پیسے دی خرابی پانچ ڈالر دا ایک پٹاکا ہے آگا لگی اوہ تھی مٹی کی فیدہ آواز ہی سننی سی نا بس ساؤنڈ کر کے میں گیا کس ادھا پلا کی تھا ایتھے آگے کہتا تیرے پانے سر بڑا پلا اوہ پیسے سے کے لئے کامل آئے کنہ لئے کڑے اوہ تھی تسی دو لینہ نکھو گروہ صاحب کہہ رہے ہیں دیوہ میرا ایک نام دکھ وچ پایا تیل جب دیوہ بلے اندھیرہ جائے بید پاٹ پاپا کھائے اوہ تا مننگ سمجھ آوے جی دیوہ گیڑا بالنا ہے آپا آپا تے کندہ کاریاں کتی ہیں گردوارے آکے نشان سے دیرد گردہ پا ٹیر لا دلیا آپا ساری رالگاٹ کٹھی کرتی ہے وہی کورک بڑ پھر کٹھا چکی پھر دیا پھر کہنے جی ساڑھے گروہ جی نے بخرا سوچ دیتی ہے اسی دی بخ رہے ہیں نیارے کتھوں نیارے سارا گمتے ہو ہی ریپیٹ ہو رہے ہیں کوئی ہے نا بھی پریکٹس ہر چیز میں دھم نانا سے کیے آپ ورطان دے دیں نانگے میں پہنانو ماتاوانو بینتی کرانگا جڑی یہ تھی خاص کر کے بچیاں بیٹھ گیاں بیٹے انو بھی دو انہوں ایک لائن دو گروہ گنسا بھی چھوٹے ان کرے پکھانڈ ناؤ سواگر ناؤ رن کوئی پینٹنگ بنا ہوئے دی سونے جی سکول چیز دی پریکٹس ہوئے میننگ دس ہوئے دی اسی ہر چیز لو کمیں بنانا ہے کمیں سمجھ لے ایتھے گال کھڑی ہے دو جی گال سی کہ گروہ ہر ایس حیب جی نے اتھے وکرے وکرے طریقے دے جڑے گارڈن لائے اور ہسٹری بچ لیکھ ہے فیفٹی ٹو گارڈن گروہ ہر ایس حیب جی نے کرک پردوے جائے وکرے وکرے تھاما تو سونے سونے پیڑ پودے درخت فول بھوٹے لائے اتھے آکے لوگ سیر کر دی سر سکون مل دا سی پروپر اکسیجن مل دی ہے برین نو ریلیکس مل دا ہے لوگ بے کے گالبت کر دینے کو دجھے نہ محول دینا پہے گا انوائرمنٹ سے جنا پہے گا سماج دی گی سو ہون میں سماجتی بھلا ہوا کہ یسے گروہ صاحب جی نو اس اینگل تو ویکھڑا ہے کسی ایک ایسی شکشیت دی گروہ صاحب جی تیاری کرا رہے ہیں جیڑی شکشیت انو اتیاز سے سیکھ خالصہ جب گروہ صاحب نے انو سنگت کیا او دا سی پاٹ آج اس ساڑی ہون جمعہ واری اس پریکٹس میں چاہئے سارے اترنا ہے گروہ بخشش کرنا سارے انو گروہ حرائی صاحب جی دے گروہ گدی دے آرے تھے جو کی ہسٹری دے اکارڈنگ فورٹین مارچ تقریبا گروہ صاحب جی نے سیکسٹین فورٹی فور دے جو گریائی سنبھال لیسی اس تو بعد گروہ بڑھے اے میں تھوڑی جی گل کہندہ ہی جاہاں گروہ صاحب جدو بھی گریائی ملی ہے نا ہسٹری چپاوے گروہ انگس صاحب جی نو گروہ مردہ جی نو گرگدی ہی تو بعد ساڑا ریلیشنل نال گروہ بڑھے گا او تو پلوں سیکھی دے سیکھ لے پریکٹس کار رہے ہیں سیکھی لے رہے ہیں گروہ انگس صاحب جی دی گریائی تو پلوں کی نہیں پائی لینا کون نہیں پائی لینا جی گروہ نہیں بچے سارے دستے پائی لینا جی سیکھ لے ہیں سنگدہ پارٹ میں او گروہ نہیں گئے ہو دے نا کوئی سیکھو نا نو گروہ ماندہ سی نا بتھا ٹیک دا سی جو دو گرنان صاحب نے ڈکلیئر کیتا اعلان کیتا اے میرے جگہ بیٹھے لے انہوں گروہ مانان انہوں دی ہر گل مننی ہے او دو ساڑھے گروہ بڑھ دے او تو پہلاو سیکھ لے اس طرح دس گروہ پادشاہ تاکہ انہوں دی پہلی جڑی لائف ہے وہ سیکھ والی ہے گرگتی تو بعد گروہ ساڑھے گل جوڑ دے سیکھ بڑھ دے اتام ہے گل یاد دوارے ہیں کیونکہ آج کئی اہوجیاں کانیاں پیاریاں نے کہ گروہ ساڑھے پچھلے جنم کانا ساڑھا کوئی لینہ دینا نہیں آگا ایسے جنم پہ چاہے اگر وہ جو تک گروہ نہیں بڑھے وہ تک بھی اسی سیکھ ماندے ہیں ہی سری بھی چھونا وہ تک گروہ نہیں آگے پچھلے اگلے نو پائمیں چکی پھیلی ہے جدو گرگتی میڑی ڈکلیئر ہویا وہ تو بعد اس ساڑھے گروہ نے لس آگر یاد رکھنی ہے اور اسی گرگتیاں دے آڑے منایا کری گے زیادہ تو زیادہ پر کاش دے آڑے ٹھیک ہے پر وہ جنہ دے کرانچو ہے تو تو بھی پروار گروہ نالیسی جڑے آئے گا وہ دے بعد وہ ہوڑی ہوڑی پریکٹس چاہے سیکھ بنے گروہ جی تک پہنچے پر گرگتی دے بات ساڑھا رلیشن بنے گروہ والا گروہ سارے انہوں نے سمات بخش کرن ہوئیا گلتیاں پلنا دے کھمہ ساتگر بخشن فتح بلاو واہ گروہ جی کا فالسا واہ گروہ جی کی فتح سنگت نوکیر بینتیہ جی جب جس حاب دی بچار لڑی بھار چال رہی تھے آج مندان سنتوک شرم پت چولی بڑی خوبصورت بچار ہے اس پاڑی دے ویچت ساری پاڑیاں شبد بڑے پیارے نے پر بینتیت آنو آج تسی سارے نے کرتن دے نال لال بچارہ ویچ بیٹی کا بخشش کرنا ہے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سو پیارے بچے تسی بڑے ہی پیار نال تسی پلین نال منہو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ویڑ جی تو تسی وچارہ سنیا تے ہون میں کچھ کوشنز تاڑے تو پچھاں گی ویری سیمپل این ویری شورٹ تے ویڑ جی تاڑے کے مائک تسی ہاتھ کھڑے کرنے جو تمہیں کوشن پچھاں گی تے ویڑ جی تاڑے کے مائک کرنے بڑے کلیرلی تسی آنسر دینا تاکہ ساری سنگت سن سکے ٹھیک ہے سو پیلا کوشن بچے آنٹوں میں پچھاں گی گروہ ہر رہے سہیب جیدہ پرکاش کتھے ہویا بلکل صحیح جواب گروہ ہر رہے سہیب جیدہ پرکاش ہویا کرت پرکاش اگلا سوال گروہ ہر رہے سہیب جیدہ پیتا جیدہ نام دسو بابا گردتا جی بلکل صحیح جواب گروہ ہر رہے سہیب جیدہ پیتا جیدہ نام ہے بابا 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 Very good Next question گروہ ہر رہے سہیب جیدہ ماتا جیدہ نام دسو بلکل صحیح جواب گروہ ہر رہے سہیب جیدہ ماتا جیدہ نام بلکل صحیح ماتا نیحال کار جی گروہ ہر رہے سہیب جیدہ محل کون سن ماتا کشنکور جی جی بلکل صحیح جواب گروہ رائے سابجیدہ محل سن ماتا کشنکور جی اگلا سوال گروہ رائے سابجیدہ جوتی جوت اسحان دا نام دسو کیت پر صاحب بلکل صحیح گروہ رائے سابجیدہ جوتی جوت اسحان ہے کیرت پر صاحب اگلا سوال گروہ رائے سابجیدہ محل سوال کس عمر بچ ہویا دا سال دیو بردی بچ جی بلکل صحیح گروہ رائے سابجیدہ محل سوال بیاہ ہویا گروہ رائے سابجیدہ کنے پتر صاحب دو دو پتران دے نام کون دسے گا بابا رائے جی اتے گروہ رائے جی بلکل صحیح جواب اونا دے دو پتر سن پہلے سن بابا رائے جی اتے دوجہ سن گروہ ہرکشن صاحب جی اگلا سوال گروہ رائے ساہب جی نے کس گروہ جی دی آگیا نال کنے کوڑ سوال رکھے سن گروہ رائے ساہب جی دی آگیا نال گروہ رائے ساہب جی نے بائیس سو کوڑ سوار رکھے سن گروہ رائے ساہب جی نے گروہ رائے ساہب جی نے گروہ رائے ساہب جی دی آگیا نال بائیس سو کوڑ سوار رکھے ہوئے سن اگلا سوال جس بچی نوں گروہ ہر رائے ساہب جی نے پال پوس کے وڈا کیتا انہ دا نام دسو بی بی روپ کار جی جی بلکل صحیح جواب جس بچی نوں گروہ ہر رائے ساہب جی نے پال پوس کے وڈا کیتا انہ دا نام سی بی بی روپ کار جی نیکسٹ کوشن کیرت پور شہر کہڑے گروہ صاحب دے حکم نال تے کس نے وسایا گروہ ہر گوبن ساہب جی دے حکم نال بابا گردتا جی نے کیرت پور شہر وسایا سی نیکسٹ کوشن دارا شکھو دے علاج لئی خاص قسم دی دوائی کس نے دوا کھانا وچو ملی جی بلکل صحیح دارا شکھو دے علاج لئی خاص قسم دی دوائی گروہ ہر رائے ساہب جی دے دوا کھانا وچو ملی نیکسٹ کوشن یہ تھوڑا دا ہارڈ کوشن ہے تے لیٹس سی کونے دا آنسر دنگا جدو دارا شکھو بیمار ہو گیا تک کیڑیاں دوائیاں نال اوزدہ علاج ہویا تے اے دوائیاں کتھو ملیا جدو دارا شکھو بیمار ہو گیا سی تے اے دوائیاں کتھو ملیا جدو دارا شکھو بیمار ہو گیا سی تا اوزدہ علاج لئی خاص وجن دے لاؤنگ ہریڑا تے راج موتینال اوزدہ علاج کیتا گیا تے اے دوائیاں کتھو ملیا بچو بلکل صحیح آخری دو کوشن نے بابا رام رائے جی نے اورہ زیب دے سامنے گربانی دی کیڑی تک بدلی تے کی تبدیلی کی تھی مٹی مسلمان کی پیڑے پئی کمیار نلے انہوں نے مسلمان نو بے ایمان پنایا جی بابا رام رائے جی نے ہی کیتا کہ مٹی مسلمان کی پیڑے پئی کمیار جو کی آسدیوار بھی چسی پڑھ دے ہاں اوہ انفلوئنس میں چاکے ڈر کے بولیا مٹی مسلمان کی دی بجائے بولتا سی مٹی بے ایمان کی تے اگلا سوال توڑے واسطے ہے کہ جدو گروہ ہر رائے صاحب جی نے رام رائے جی دوارہ گربانی دی تک بدلندہ پتہ لگیا تا گروہ جی نے پھر کی فیصلہ سنایا جی بلکل صحیح جواب جی بلکل صحیح جواب جی جدو پتہ لگیا جی بلکل صحیح جواب جی بلکل صحیح جواب اسی گربانی دا ستکار کرنا ہے جدو گروہ جی نے گروہ گران سیب جی انکیت کیتا ہے اوہ انہوں پڑھنا ہے تے اتھے ہی سارے کوشن آنسر تھی سماپتی ہے ہون اسی باہر چل کے اپنے ویڑ جی نال پائی سب جی نال جو ایکٹیویٹی کرنے ہیں وہ اسی کر آنے ٹھیک ہے واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی پتہ ٹھیک ہے